مہترم خضرات و خواتین ہم انشاءاللہ تین باتیں کریں گے پہلی بات تو یہ کریں گے کہ یہ جو افواہ پہلائی جائے رہی ہے کہ اتنا زیادہ مسلم لڑکیاں فضاد یعنی غیروں سے ڈڑ گئی ہیں کیا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح آمڑا کیا ہے ایک بات تو ہم یہ کریں گے دوسری بات انشاءاللہ یہ کریں گے کہ یہ فضاد کے اصلی معنی کیا ہے اور تیسری بات یہ کریں گے کہ اس کے اتباب میں مسلم سماج کتنا ذمہ دار ہے اور کتنے باہری اتباب ذمہ دار ہیں اور ان سب کا حل کریں گے یہ ساری باتیں ہم ایک ایک کر کے کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھے کی توقع بات کریں گے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جیتنا آپ توجہ سے سنیں گے وہ اتنی اچھی تقریب ہے جیتنا آپ مشکر کریں گے دوسری تقریب خراب ہوں گے تو اس بات کا آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ کو حفظ کریں گے دیکھیں ارتداد کے معنی اصل میں عربی دبان میں ہوتے ہیں پلٹ جانا کیا ہوتا ہے پلٹ جانا پلٹ جانے کے معنی جب کوئی انسان اپنے دین سے پلٹتا ہے اسلام سے پلٹتا ہے تو پلٹنے کو ارتداد کہتے ہیں اور پلٹنے والے کو مورتت کہتے ہیں پلٹنے کی دو وجہ ہو سکتی ایک بہت خطرناک ہے اور دوسری جو وجہ اوپر ہم کو غورا فکر کرنا چاہیے یہ جو پہلی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا بہت سنے گئے ایک چھوٹا سا طفقہ ایسا ہے جو مذہب اسلام کو سمجھ نہیں سکا پیدا ہوا مسلمان گھر میں نا سمجھنے کی وجہ سے یہ چند باتیں اس کو ایسی معلوم ہو رہی ہیں جو اسلام میں بہت غلط ہیں اس قنیات پر وہ ایک مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا یہ اولیجنل موتت ہے اس کی صدا اسلام میں قتل ہے اسی کے بارے میں یہ جو میں نے آیت پڑھے قرآن کریم کی کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنے دین کی طرف سے پلٹ گئے اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا اگر اسی حال میں انتقال ہوا فہوا کافرن تو وہ کافر ہیں اور کافر کی صدا کیا ہے جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی تھی وہ بھی برباد ہو گئیں اور آخرت کے عمال بھی برباد ہو گئیں ان کے لئے ہمیشہ ہمیں جانا ہے یہ اصل محتد یہی ہے دوسری وجہ جو لوگ دین کو چھوڑتے ہیں کبھی کبھی ایک وجہ ہوتی ہے کچھ ان کو لالٹ دے دی گئی پیسے کی لالٹ دے دی گئی ہم تمہاری شادی اچھی لگے کروا دیں گے کچھ ایسی لالٹیں پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہیں بھارت میں خاص کر پلاننگ کے ساتھ ایسا کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ لالٹ کی بنیاد پر انہوں نے دین کو چھوڑا حالانکہ وہ آج بھی اندر سے کیا ہیں وہ مسلمان نمبر دو ایک بڑا طبقہ محض اپنی عشق بازی اور پیار اور محبت کی وجہ سے پلٹ گیا اس کو غیر سے پیار ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم ہمارے دھرم میں نہیں آوگے ہم تمتے شادی نہیں کر سکتے تو چونکہ پیار اندھا ہوتا ہے وہ اندھی ہو کر کے ادھر چلی گئی اس پہ لڑکہ بھی جا سکتا ہے لڑکہ بھی جا سکتا ہے یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ ہے کہ کچھ باتیں اسلام کی انسان کو سمجھ میں نہیں آئیں حالانکہ ایک بچہ ہوتا ہے غور سے دنیا کے بری مثال ہر میت کی بک میں آخیر میں اس سوال کا انثر لکھا رہتا ہے لکھا رہتا ہے ایک بچہ میت سالٹ کرتا ہے اور آخیر میں جب پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا انثر اور وہ آخیر میں جو کتاب والے نے انثر لکھا وہ دونوں تیلی نہیں کر رہا ہے تیلی نہ کرنے پر وہ ہمیشہ یہ جولہ بولتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ جو لکھا ہے یہ صحیح ہے کبھی یہ نہیں کہتا ہے میں صحیح ہوں یہ کتاب غلط ہے کیوں وہ یہ جان جاتا ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ مجھ سے بہت اونچی کوالٹیک آدمی ہے ایسے ہی اسلام کی جو باتیں آپ کے سمجھ میں نہ آئیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز غلط ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میری اقل اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہی اس بچے کی طریقے سے جو کتاب کو صحیح مانتا ہے اور اپنی اقل کو غلط مانتا ہے انسان سے سمجھتا ہے یہ جس نے تیل کر رکھا ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہو جائے کیوں جس کتاب میں جس کتاب کا ذکر آپ مہت پہ کر رہے ہیں ہم اللہ کی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی جو اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا ہے لہذا اگر وہ مہت پیٹیشین غلطی نہیں کر سکتا تو اللہ کی کتاب میں اگر کوئی قانون ہے جو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے اللہ کا بنایا ہوا بندہ پر آپ اعتماد کر رہے ہیں اور کرییٹر پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں کرییشن پر آپ اعتماد کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جا رہا ہے اعتماد اور ہوشیار بن جاتے ہیں وہ اپنی اقل کو مہیار بنا کر کے کیا ہوتے ہیں اسلام سے پھر جاتے ہیں اور اب اس وقت اعتماد کر میں کاری دنیا کو سامنے لگ کر کے بات کر رہا ہوں کہ ایک فیشن بن گیا ہے مذہب کا انصاب یعنی آپ جیسے صاحب کہنے لگے کہ مانا صاحب یہ ایک شگر ہے بی پی کی بیماری یہ سب بڑے لوگوں کی علامت ہیں انہوں نے کہا مذہب کو کبھی بی پی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے شگر ہوتے نہیں ہوتے یہ بڑے لوگوں کی علامت ہیں وہ مذہب میں کہے ہیں ایسے ہی اس دنیا میں جو اپنے آپ کو زیادہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ مانتے ہیں اور کرتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے ہڑ جانا بڑے سمارٹ ہونے کی اور بڑے زیادہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہونے کی بھی چانی ہے تو فیشن کے طور پر کیا ہوتا ہے مرتض ہو جاتے ہیں تو یہ چار بنیادی دوسری وجہ بھی ہوتے ہیں ہوتی ہے کہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں لیکن اصل پلٹنا کونسا ہے تو پہلا والا جو بتایا کہ آپ اسلام سے بیدار ہیں غیر دین کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں یا ناستک ہو گئے اور یا یہ دوسرے دین کو آپ کیا کیا اور اب دل میں تمہارے ایمان نہیں ہے یہ اصل مرتض ہے بکیہ ان سب کی اسلام پاسیبل ہے کانسلنگ کر کے معاملے کو سمالا جاتے ہیں سمجھا پائے اپنی بات نہیں اب دوسری وجہ یہ اس طرح کا ٹاپک رکھا کیوں جا رہا ہے آپ نے رکھا ہے نا ٹاپک کے کہ آئیے اور مولانا صاحب یہ تقریف کیلئے کہ ہماری بہنیں جہاں وہ مہتک ہو رہی ہیں سب سے پہلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انڈر پریشر ہیں جس کی وجہ سے اس کے ٹاپک پر بات کر آ رہا ہے معاملہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ایک بات آپ نوٹ کریں اور اس کو سمجھانے کی خوشید ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈائیورٹ ہو رہے ہیں یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے کسی مذہب کی طرف حجر جا رہے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اسلام مذہب ہے سب سے زیادہ کیا ہے؟ اسلام مذہب ہے وہ اسلام مذہب پر جانے کی وجہ سے دلائل سے لوگوں کو سمجھا بھئی بچھر دیکھ رہے ہیں وہ جو ڈائیورٹ ہو رہی ہے دنیا کس کی طرف؟ اسلام کی طرف ان کو اپنے مذہب کے دلائل سمجھا نہیں پا رہے ہیں لہٰذا انہوں نے آپ کو پریشر میں رکھنے کا یہ ایک طریقہ بتایا کہ آپ کے لوگ کیا ہو رہے ہیں دین چھوڑ رہے ہیں حقیقت نہیں ہے یہ ابھی آپ کو حقیقت بتایا پہلی وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی جو 2022 میں جو ڈائٹا آیا خواہ کر یورپ کا کہ یورپ کا پسند دیدہ مذہب کیا ہے وہ اسلام ہے یا تو لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے ناستک ہو جا رہے ہیں اور یہ اگر اپنا دھرم چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ کر کے کیا بن رہے ہیں مسلمان بن رہے ہیں اب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یورپ کا پسند دیدہ مذہب ہونا یہ سب ٹاپک کروا رہا ہے کہ آپ پریشر میں بنے رہے ہیں یہ دشمن کی ایک چال ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیفنسیب پوزیشن میں رکھنا ہے ہر وقت آپ اپنا دفاع کرتے رہے ہیں اپنا دفاع کرتے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خالی ہو گئے تو آپ اپنے دین کا پرچار اور دعوت کا کام کرنے لگیں اس سے روکنے کے لیے ڈیفنسیب پوزیشن میں رکھا جاتا ہے یہ ایک دشمن کی کیا ہوتی ہے چالوں میں سے ایک چال ہوتی ہے کہ آپ ایفنسیب پوزیشن میں نہیں آمیں آپ ہمیشہ اپنا ڈیفنس کرتا ہے آپ دیکھئے ایک دلیر دے رہا ہوں کتنے چینلز تین ہزار چھے سو پیج ہیں ڈیلی اسلام کے خلاف دکھا جاتا ہے مختلف لینگویج کے اور چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹہ میڈیا پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف بولتی رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایک مذہب اتنا برا ہے اتنا خراب ہے تو آپ کو اتنا پرچار کرنے کی کیا دروس خراب تو خود بخود برباد ہو جاتا ہے ہے نہیں ایک چیز کے اندر دم نہیں ہے خراب ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا پتا چلا کہ نہیں بات دوسری ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائی ہے کہ سب سے اچھا مذہب یہ ہی ہے اس کا مذہب میں ان بچے کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں سب ہی تمہیں ٹینشن لے گیا ہے ورنہ اُس چھوٹے بچے سے مجھے ٹینشن لینے کی کیا دروس تھی میں تیار ہو جاتا ہے کہ جب تمہارا دل چاہتا ہوں کچھ لڑ لینا لیکن آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ماں صاحب سے کہہ رہا ہوں لیلی اسلام کے خلاف لکھنا یہ بات کی علامت ہے کہ یہ دین خراب نہیں ہے یہ اچھا ہونے کی وجہ سے آپ مقربت کر رہے ہیں ورنہ خراب چیز کیا ہوتی ہے خود بخود برباد ہو جاتی ہے جانا کبھی کبھی بہت بڑی مقدار میں بلک مقدار میں ایک سامان دیتا ہے جو بڑا خراب ہوتا ہے کیا ہوتا مارکٹ میں فیل ہو جاتا ہے نہیں چل پاتا ہے ایسے ہی اگر یہ واقعی میں خراب ہے تو آپ اتنا پریشان کیوں ہیں آپ کو پریشان نہیں رہنا چاہیے نکل جا رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام خراب ہے اسلام اچھا ہے اپنے پارٹی کو سنبھالنے کے لیے ہمارے برائی بیان کریں تاکہ ہمارے لوگ کوٹ کر کے ادھر نہ جانے پر تو یہ جو ٹاپک رکھایا گیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پریشن میں رکھنا ہے ابھی دیکھیں ایک قصال اپنے بات کو مدلل کرتا ہو یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اپنے پانچ رشتے دار کا پچھلے پچاس سال میں نام بتائیے کہ نرکی لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کی ہو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بڑا آخراب کئی لاکھ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں مرتض ہو گئی ہیں ٹوٹل چھوٹ آپ کو بچا رہا ہوں اور اسی سے متاثر ہو کر کہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے آپ ایک منطب بڑی محفل میں پانچ آدمی ایک آدمی کو کھڑا کرو کہ پچاس سال میں دو تین سال کی باتیں کر رہا ہوں پچاس سال میں آپ جو ہے بتائیے کہ آپ کی پانچ رشتے دار غیر سے شادی کیوں اس کا نام بتا دیجئے آپ سوال یہ ہے کہ جب آپ ہی ہماری ہی تو بہن بہن بیٹیاں ہوں گی جو غیر سے شادی کیوں گے جب کسی کو نہیں معلوم ہے تو ہو کون رہا ہے یہ ٹوٹل فیک نہیں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ابھی ایک فلم آئی تھی کیرلا اسٹوری جب اس کی تحقیق کی گئی تو اس میں تین اوریجنل لکھنی بکیا اکتیس ہدار نو سو ستان بے فیک تھی ایسے ہی آپ کو یہ پریشر میں ڈال کر کے کہ آپ اپنے ایسے ٹاپک میں لگے رہے اور دعوت کا کام نہ کریں اپنے دین کی اچھائی لوگوں کے سیام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرمائیں اس وجہ سے آپ کو اس ٹاپک پر رکھا گیا اچھا جب اس ٹاپک آپ کو چرچہ ملا رہے ہیں اچھا وہ ہندو چینل جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ ان چیزوں کو آپ کی وجہ سے کہہ رہے ہمارا اتنا ٹارگٹ ہو گیا اتنا باقی ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوا ہے سب جھوٹ بولا جا رہا ہے اچھا ایسا کیوں کو عوام میں یہ بات آگئی اپنے نیٹ پہ آپ چڑے جائیے وہ لڑکیوں کی مردد ہونے کے حضاب پہ بھی شمار آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کی حمیقت کیا ہے ارے ایک آدمی بولتا ہے کہ ترا کان کووہ لے کے چلا گیا کووہ کے پیچھے بھاگنے کے بھی جائے اپنا کان چک کر لیں ہے کہ نہیں ہے اپنا کان نہیں چک کر رہا ہے کووہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے کووہ میرا کان لے گیا ہے یہ سب ہماری ہمارکتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا میں آپ کو اتنا ہم سے بتاتا ہوں اور میں نے دلیل کیا دیا کہ بتیس ہزار کی جب تحقیق کی گئے تو نکلا کہتا تین نکلیں ارے بتیس ہزار میں سولہ ہزار اور انہوں ہو جاتے بتیس ہزار اتنی بڑی فیک نیوز اور پوری فل بنا کر کے اور لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے اچھا یہ کیا جا رہا ہے کیوں آپ کو پریشر میں رکھنا جو لوگ ڈائیورٹ ہو کر کے اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو کنفیوز کر دینا کہ صاحب آپ جس مذہب میں جانا چاہ رہے ہیں اس میں تو لوگ خود نکل کے باہر جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے ایک اور چینل ہے آپ نے سنا ہوگا ایکس مسلم کے نام پر ایکس مسلم کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان تھے اور کیا کر دیا انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اب اچھا آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو اس کو پرچار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ کو دین نہیں پسند آیا ٹھیک ہے آپ چلے گئے ہمارے پاس ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں غیر سارے دنیا کے لوگ جین کو کرشچین ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں ہم نے کبھی پرچار کیا کہ ان کے نام کا ایکس ہندو کے نام پر چینل بنا میں کبھی نہیں بنایا ہم حالانکہ تمہارے پاس اگر پانچ گئے ہیں تو ہمارے پاس پانچ ہزار آئے ہیں یہ چینل کیوں بنایا گیا ہے یہ چینل اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں نا ان کو ایسا بتا کر کے کہ تمہارے لوگ ٹھونڈ کے ادھر گئے تم کہاں جا رہے ہو اب اس چینل کی حقیقت جان لیجئے ایک ایکس مسلم ایکس مسلم جو پہلے مسلمان تھا مسلمان نہیں ہے اس سے انٹرویو لیا گیا انٹرویو لینے والے نے ایک سوال کر لیا کہ اچھا بتاؤ وضو میں کئے رکعت ہوتی ہے اب وہ مسلمان کبھی زندگی اس کو معلوم نہیں رکعت کا تعلق نماز سے ہے جیسے کوئی آدمی کرکٹ کا بہت اپنے آپ کو بنا بلے کہ میں بہت کر جانتا ہوں اور آپ اس سے یہ سوال کر لیں کہ اچھا بتاؤ کرکٹ میں گول کیپر کہتے ہوتے ہیں یہ اس سے سوال اگر وہ کرکٹر ہوگا تو کیا بولے گا بھئی آپ گول کیپر جائے فتبال میں ہوتے ہیں خوکی میں ہوتے ہیں وہ بچے اگر اس میں جواب دینے کے چکر میں لگ گیا کہ کتنے گول کیپر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ جھوڑ بولا ہے یہ کرکٹ کا لفظ بھی نہیں جانتا ہے اب وہ ایکس مسلم سے انٹرویو لے لیا گیا انٹرویو میں کیا پوچھ لیا گیا یہ بتاؤ کہ وضو میں کئے رکعت ہوتی ہے اب وہ بچارہ کبھی چار بولا ہے کبھی تین بولا ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ وضو میں رکعت ہوتی نہیں ہے یہ ایکس مسلم جو اپنے آپ کو بولنا ہے اس میں بھی نائنٹی پرسنٹ مسلمان ہی نہیں ہیں اور کتنا آپ کو سوشل میڈیا روز آنا آپ کو دکھلاتی رہتی ہے تو پی داڑھی لگا کر کے بھیک بانگتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں سب آپ کو بدنام کرنے کا یہ سب ایک ششکم ہے آپ حقیقت کو جانیں اور کوئے کے پیچھے نہیں بھاگیں اپنے کان کو دیکھ لیں کہ میرا کان سلامت ہے بے یہ مطلب اپنی انرجی کوئی کی تلاش کرنے میں نہیں لگائیں تو یہ اس کی حقیقت ہے ایسے ٹاپک پر جو بات کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پریشر میں رکھنا نمبر ون نمبر ٹو غیر لوگ جو اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو روک دینا کہ لوگ تو کل نکل کر کے اسلام سے غیر میں داخل ہو رہے ہیں آپ وہاں آ جا رہے ہیں ورنہ اتنی کوئی لڑکی مرتض ہوئی نہیں رہی ہے ایک دم غلط نیوز ہے یہ ٹوٹک لوگ آپ کے دل میں کیوں تر آیا ایک دو بڑے مولانا بھارتی سطح پر انہوں نے یہ جملہ استعمال کر دیا کہ پچھلے تین سال میں کئی لاکھ مسلم لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں ہندو سے شادی کرنی ہیں یا غیر سے شادی کرنی مرتض ہو گئی میری ملاقات ان سے ہوئیں ہم نے کہا مولانا دس کا نام بتا دیجئے کچھ آپ لاکھ کی بات کر رہے ہیں آپ دس کا نام بتا دیجئے کہ وہ کون لڑکیاں ہیں آپ لاکھوں کی بات کر رہے ہیں آپ دس تو آپ کی نالیج میں ہوگا ایک شہر میں مرہا پروگرام رکھا گیا سانگلی میں گال کرنی اسی ٹاپک پر بڑے اچھے مہتز قسم کے لوگ بھلائے گئے اور بڑے سنجیدہ میں نے یہ سوال کر لیا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں مہاراش میں بہت زیادہ مرتض ہو رہی لڑکیا اس میں سے پانچ آدمی کھڑے ہو کر کے اپنے پچھلے پچات سال کا ریکارڈ بتائے کہ ہمارے خاندان میں پانچ لڑکی غیر سے شادی کی ہے ایک آدمی اجیسا آپ نہیں کھڑے ہو پائے نا ایک آدمی کھڑا نہیں ہو پائیا کہ صاحب ہماری کوئی رشتے دار جو ہے وہ غیر سے شادی کی ہے یہ پوری اقواہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو چار کے سو رہے ہیں ہوتا کیا ہے اگر لکھنوں میں معاملہ ہوا سوشل میڈیا کے دور میں بھاگل پورٹ والے کو آدھا منٹ میں خبر آ جاتی ہے کہ لکھنوں میں ایسا کیس ہو جائے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بیس کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی اگر سال میں دو چار کیس ہو گئے تو یہ نارمل ہے آپ اس کو ٹینشن نہیں لیں یہ ایشو ہی نہیں بنائیں اور نہ اس کا چرچہ بیٹھنے اٹھنے میں کریں کہ مسلم لڑکیاں مرتض ہو رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں شموگا سے ایک نیوز آئی ایک مولانا صاحب کی تصویر کے ساتھ نیوز آئی آج کے دیر سال پہلے کہ تین سال میں مولانا نے کتنی ہزار لڑکیاں شموگا میں مرتض ہو گئی ہیں میں نے مولانا صاحب کو فون کیا انہوں نے کہا مولانا صاحب میری تصویر لگا جائے مجھے معلوم ہی نہیں ہے فیک نیوز ڈال دی گئی اور مولانا کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ میری فوٹو لگا کر کے یہ نیوز لگائی گئی ہے زیادہ یہ ٹوپک جو رکھایا جا رہا ہے اس ٹوپک کا جو علماء بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دو چار کیس ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے رہے پہلے سوچل میڈیا کا ضمانہ نہیں تھا ڈال دیکھ نو میں کوئی بات ہوئی دو بھاگالکورٹ والوں کو نہیں معلوم ہوں پاobi تھی ڈال دیکھنوں کو نہیں معلوم ہوتی تو آپ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مرتض نہیں ہو رہے ہیں ڈو چار کیس ہوتے رہتے ہیں یہ سمجھا سکا اب سوال یہ ہے کہ جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے جو چار تو بڑی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے اسباب جو ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی فکر کریں لیکن وہ افواہ کی فکر نہیں کریں ایک دم غلط کیوں سے اصل میں کیا ہے ایک پالیسی بتا رہا ہوں اس قانون کا جو بنانے والا ہے اسلام وہ اللہ ہے کون ہے قیامت تک کی اس کے سامنے ساری فائلیں کھلی ہوتی تو وہ قانون بناتا ہے دنیا والے جب قانون بناتے ہیں تو بہت اگر جینئس ہوں گے تو اگلے پچاس سال کے بارے میں سوچ لیں گے لیکن پھر پچاس سال کے بعد ان کو کیا کرنا ہے قانون کو چینج کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کی آئی کیو لیوٹڈ ہے آپ دیادا نہیں سوچ رکھتے اس سے دیادا آپ دیکھیں ہر ملک میں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے خلاف بھی لائے جاتا ہے کہ بھئی اس کو کیا کرو چینج کرو اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ قیامت تک کی ساری فائلیں اس کے سامنے ہوتی ہیں لہذا اس کے قانون میں کبھی بھی چینجنگ کی کوئی بات نہیں آتا ہے اب انسان اپنے مفاد ایک اگلے بھولا ہوں اپنے فائدے کی وجہ سے اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی عیاشی کی وجہ سے اسلام کے قانون کو چھوٹا ہے جب اسلام کا قانون آپ چھوڑیں گے تو ریاکشن ہونا ضروری ہے پورے بھارک میں پچھلے سات سو سال سے لڑکیوں کو وراثت میں اببہ کی وراثت پر حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اس کا ریاکشن کیا نکلا کہ ساری کوشش کرنے کے بہوجود آپ جہیز پرسا کو کنٹرول نہیں کرتا ہے جو آپ جہیز میں دینا ہے جہیز دینا کوئی اسلامی طریقہ نہیں وراثت دینا فرض ہے جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے وراثت کو چھوڑا زیادہ دوسری لانت میں کیا ہو گئے گرفتار ہو گئے ہر قانون کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اسلامی قانون کی دھجیاں مسلمان اڑائیں گے تو اس کا ریاکشن ہونا لازم ہے ان در ڈیفرنٹ ویز الگ الگ طریقے سے اس کا ریاکشن ہوگا یہ گنیازی بات پہلے سمجھیں گے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے دو چار دس کے جو ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ عشق بازی ہے محبت ہے محبت کی بنیاد پر لڑکے بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں دونوں مرتض ہیں لڑکیوں ہی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکے بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب ٹاپک آتا ہے تو کیا آتا ہے لڑکیاں مرتض ہو رہی ہیں اس کے سبب کیا ہے اور اس کا مسئلہ کا حل جائے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ لڑکیوں کا پرسنڈر ہو سکتا ہے زیادہ ہو لڑکوں کا کم ہو لیکن دونوں محبت کی وجہ سے اپنے دین کو کیا کرتے ہیں چھوڑتے ہیں یہ محبت پیدا کہاں سے ہوتی ہے یہ جو آپ نے کوئی ایڈو ایڈوکیشن سسٹم رکھا ہے لڑکی اور لڑکا مل کر کے پڑھیں گے کہ کیونی بات ہے کہ پیٹرول کو اور آگ کو ایک جگہ رکھو اب بولو کہ دیکھیں آگ کیسے لگتی ہے تو آپ ہماقت کی باتیں کر رہے ہیں پیٹرول پمپ والا لکھتا ہے کیا لکھتا ہے نو اسموکنگ اس پورے ایریے میں آپ سگریٹ نکی ہو جس کا یہ مطلب سوڑے کی لائٹر جلایا اور بھٹ سے پیٹرول پمپ جل جائے گا یہ پری کوشن لیا گیا ہے پہلے سے احتیاطی پہلو اکیار کیا گیا ہے تاکہ پیٹرول پمپ کو آگ سے بچا دیا جائے اگر پیٹرول پمپ والا یہ کہے کہ پیٹرول پمپ یہاں ہے یہاں پر ہم نے فائر بیگٹر دیا ہے تمہیں جتنی آج جلانا چاہو جلاؤ میں فائر بیگٹر سے کنٹرول کروں گا تو زندگی میں کبھی کنٹرول نہیں ہوگا کنٹرول کا طریقہ پری کوشن تھا باکنزمجھیں آپ اللہ تعالی کیا بول رہا ہے حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا کبھی بھی اکیلے میں نہ ہو جب تک کی اس لڑکی کا کوئی مہرم مہا موجود رہا ہو آپ نے ایک لڑک ہے کہ درکنار پچاس لڑکوں کے بیٹ میں ہم نے اپنی بہن بیٹی کو چھوڑ دیا اب آگ لگ گئی اب جب آگ لگ گئی تو اب آپ چلا رہے ہیں کہ یہ آگ نہیں لگنی چاہیے آگ تو لگے گی آگ تو لگے گی کیونکہ آپ نے پیٹرول کو اور آپ کو کیا کر دیا ایک جن جن کر دیا آگ لگے گی لگے گی اب سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی کو پڑھایا نہ جائے یا لڑکی کو گھر بیٹھا لیا جائے مسئلہ کا حل کیا ہے لیکن تین طریقے سے مسئلہ کو حل کیا جائے ہر شہر کے مسلمان اور سے سنڈیٹی ہے ہر شہر کے مسلمان جو مالدار ہیں جو دانشور ہیں جو ایڈوکیٹڈ ہیں کتے لوگوں نام بتایا تین لوگ مالدار لوگ ایڈوکیٹڈ لوگ اور دانشور یہ تینوں لوگ بیٹھے اور اپنے اپنے شہر کے بارے میں فکر کریں کہ کوئی ایڈوکیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے اگر پرامری کے بعد سے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اپنی اپنی سنسطہ اپنے پرشت کے ذریعے لڑکیوں کا اسکول الگ چلائیے لڑکوں کا اسکول الگ چلائیے آپ وہ جو کام کر رہے ہیں کہ نہیں ہم فائر بیٹھ رکھے ہیں آپ کیسے لگتے لگتی ہے یہ افادت کا طریقہ نہیں ہے افادت کا یہ طریقہ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دوسرا پلوٹ لینے کے چکر میں لگے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو ایک ایک اڑ کے بجائے دوسرا ایک اڑ دمین خریدنے کے چکر میں لگے ہیں اور دوسری طرح اندر سے یہ بھی پریشان ہے کہ ہماری بہن بیٹی مرتض ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول کرنا ہے آپ اس کو یہاں سے کنٹرول کریں اور بہت سے جیسے بھٹکل چلے جائیے بھٹکل والوں نے کیا کیا بھٹکل والوں نے نیکے سے لے کر اوپر تک اپنے کالیج الگ کر دی لڑکیوں کا الگ لڑکوں کا الگ پروفیشنل پورسز کے کالیج الگ اب وہاں پہ جو اصل آگ لگنے کا ششتم تھا وہ انہوں نے کیا کر دیا ڈسکنیکٹ کر دیا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں آپ بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ حل کرنے کے بجائے ایک دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو شریعت کے بھی خلاف ہے اور کبھی بھی پریکسکلی پوسیبل نہیں ہے بات پر سمجھیں تو اس طریقے سے ایڈوکیشن کو ایڈوکیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ یہ جیسے پروگرام میں بھی عورتوں کے لیے ہو رہا ہے ایسا کتنا پروگرام سال بھر میں بھاگل کوٹ میں عورتیں آٹینڈ کر لیتی ہوں گے زیادہ سے زیادہ ایک یا دو آپ فجر میں تعلیم بھی کرتے ہیں وہاں بھی کچھ کان میں پڑ جاتا ہے جمعہ میں فضبہ ہوتا ہے وہاں بھی کچھ کان میں پڑ جاتا ہے جماعت میں نہیں کر جاتے ہیں وہاں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں آپ نے عورت کو علم دین حاصل کرنے کے سارے سورس ڈسکلیکٹ کر دیئے اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتوں کو انہوں کیسے دیا گیا اس سسٹم پر آ جائیے پانچوں وقت نماز میں عورتوں کو اجازت دی آپ نے کہا عورت کا مجید مانا نہ جائے نمبر ون جمعہ کے دن عورتیں مجید میں آتی تھی آپ کی کسی بھی مجید میں اس لحاظ سے مجید تعمیری نہیں کی گئی ہے کہ عورتیں اگر آ جائیں گی تو نماز کہاں پڑھیں گی کیونکہ آپ کی پلاننگ ہی نہیں ہے تو آپ نے وہ بھی ڈسکلیکٹ کیا سال میں عید میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساری عورتیں نماز پڑھتے آپ نے وہ بھی ڈسکلیکٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے الگ سے تقریر اور الگ سے اکٹھتے وہ بھی آپ نے ڈسکلیکٹ کیا تو بتائیے کہ عورتوں کو کہاں سے حاصل ہو مدر سے اگر سو مدر سے ہیں تو ننیان نیبے مدر سے لڑکوں کے ہیں ایک مدر سے کس کا ہے لڑکی کا ہے پاپلیشن دونوں کے برابر دوست دیکھ لیں انچاس لڑکی پیدا ہوتی ہیں ساری ایک کیاون لڑکی پیدا ہوتی ہیں انچاس مرد پیدا ہوتے یہ آقڑا ہے بھارت سوال یہ جب دونوں برابر کا ایوریج ہے تو اگر سو مدر سے لڑکی کہے تو سو لڑکے کہے تو سو لڑکی وں جب پلان کیا گیا عورتیں آئیں گی کہاں سے مردوں کو پتہ بھی نہیں چلے عورتوں کا وگو خانہ عورتوں کا حتیٰ کے حصل کرنے کے لئے جماعت آجائے ان کے رکھنے کے لئے سب کچھ ہم نے عورتوں کے لئے انتظام کیا آپ کے پورے بھاگل کوٹ میں ایک دین سکھانے کا یہ ذریعہ ہے پورے رمضان ہمارے آر ترابی میں آتی ہیں ہر رمضان میں پندرہ دن ہمارے آر تقریر ہوتی ہے پندرہ منٹ ساری عورتیں سنتی ہیں شوق سے جمعہ میں آتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے پورے بھارت نے اس سکرنٹ کر رکھا اچھا جائز ہے ناجائز ہے کہاں تک اجازت ہے یہ ساری باتیں اس سے معلوم ہوتی لیکن آپ نے سورس کر دیا ہے لہذا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ارتداد کی خبریں آپ کے کاروں میں پڑھتی رہتی ہیں دوسرا طریقہ یہ تھا سورس دینے کا پار ٹائم مدرسہ چلائے جائے پار ٹائم سے مراد کیا ہے مثال کے طور پر بھاگل پورٹ میں بھاگل پورٹ کی ٹائرگ بنا رہا تھوڑی آبادی ہے جیدہ تیس سے چالیس آزار مسلمان کے آبادی ہے کم سے کم پان سے سات جگہ ہر سنڈے مدرسہ چلائے لڑکی لگ سنڈے سنڈے لڑکیاں چھوٹی رہتی ہیں پڑھیں اسکول پڑھیں ان کے لئے تعلیم کا ایک الگ سے نظم کیا جائے سمر ویکیشن کو ایکٹیو شکل میں چلا آیا سمر ویکیشن بھی ایک پیکن بن گیا ہے سمر ویکیشن کے نام پہ لڑکیاں بھی آتی ہیں لڑکیاں بھی آتے ہیں ان کو چند دعائیں بتا دی گئی آپ کہیں بارے میں نہیں جانتا ہو لیکن ایک بڑی تعداد ایک فیشن بن گیا ہے ایک شو بازی ہو گئی ہے ہم سمر سمر کیم چلا رہے ہیں سمر کیم کو ایکٹک بنائیں تو سنڈے مدرسہ چلا سکتے ہیں چھوٹیوں کے درمیان میں لڑکیوں کو الگ کا سارا دس کنیکٹ کرنے کا ہے کہ ہم نے ان کو علمدین جہاں جہاں سے ملنا تھا سارے رابطے بند کر دیئے ہیں جماعت پہ جانے کا معاملہ ہے تو مختی لوگ پتوازے بھی لگتے ہیں جماعت میں جانا جائے نہیں وہ بھی کب بیچاری کہاں سے سیکھیں گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جبی المدین ہم ان کی گودوں میں پلتے ہیں اگر وہ قتل مدین سے پوری ہوں گی اس کا نتیجہ کس پر سب سے پہلے پڑے گا ہمارے اوپر پڑے گا ابھی دیکھ میں ایک کتاب لکھی ہے عوام اور اس کی غلط کہہ رہی عورتوں کی اتنی ہو جائے کہ اگر کھلا رہے تو شیطان پڑے گا تو پورے بھارت پھول کے رنگ دیں ہمیں پڑھ لے ہوتا ہدایت ہی مل جائے اب ایسی بات ہماری نانی امی نے کو بتائی ہے جا نماز ہے مسللح کہیں مسلح موڑ تو شیطان کیا کرے گا سجدہ کرے ایک گوز میں آپ پھلے آپ بھی ایسے ہو گئے اگر ان کی گوز علم سے بھری ہوتی ہوتی تو ہم لوگ ہر آدمی ہمارا امام امام ساتھ کر سجر ہوئے پیسے پیس آگے نہیں پڑھ نا چاہتا ہوتا نہیں ہوتا ہے سب مسلمان ہیں سید بلان کون صاحب جمعہ صاحب ملہ صاحب اگر ہماری ماؤں کی گوز علم والی ہوتی تو کبھی امام نہ آتا تو آدمی دو چار بڑھنے والے تیار ہوتے نہیں پڑھ سکتے آپ نماز ایسے کھانپیں گے حالان کہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیئے تھا کہ اگر وقت پڑھ جا تو کیا کر ملہ پڑھ لہذا یہ اس کے نتائج کیونے اس کی وجہ سے اس کے داد جو ہو رہے میں پہلے بتا گیا میں اس کا قطعی قائل نہیں ہوں جو آپ لاکھوں کی تعداد بتا رہے ہیں وہ ہزار میں بھی نہیں بلکہ سیکھڑوں میں بھی نہیں یہ جو ہو رہی ہیں ان کے میں ان کے میں اسباب بتا رہا اسی طریقے سے تیسری وجہ جو ہے وہ نٹ ہے موبائل ہے اس پر کنٹرول بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام یہ کہنا بہت آسان ہے مہار لڑکیوں کو موبائل نہ دیا جائے جو مہار صاحب بول رہے ان کی ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے جو مہار کا استعمال کیسے کیا جائے یہ سمجھا لے جائیں موبائل ایک سمندر ہے اس میں گندہ پانی بھی ہے ہم اپنی بچیوں کو سمجھا لے جائیں کہ گندہ پانی کیا کیا ہے اس میں سات پانی موبائل بہت بڑا ذریعہ ہے علمدین سیکھنے کا یہ تیہ کر لیں بچیوں سے کہ روزانہ بیٹا ایک اس آلیم کی تقریر آپ دیس منٹ کے روز سنیں گے فریقہ نہ پیسہ خرچہ کرنا ہے نظر نہ نظر آنا دینا ہے اور آپ کو آرام سے آپ تقریر سن سکتے ہیں یہ گائیڈ لائن کرانا ضروری ہے ہم کو بھی اور پیرنس کو بھی کہ موبائل کی موبائل کو استعمال کیسے کیا جائے آپ یہ سوچیں کہ ہم موبائل ان کو نہ دے مسئلہ کا حال ہو جائے آپ اس پہ فیل کھو چکے ہیں کچھ نہیں کر سکتے زبانی جسے آئے اس باتیں کر جب جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے دو سال چشمہ لینے کے یہ دن پکڑے کھو اب چشمہ میرا دس ہزار جائے اب میں چاہ رہا ہوں کہ چشمہ لے گا تو دے گا اب آپ بتائیں کہ بچے کو کیسے سمجھائے جائے کہ دس ہزار کا چشمہ نقصام جائے جائے وہ بھی آپ نہیں سمجھا سمجھے کیونکہ وہ بھی دو سال سے آلٹر دینے کا پیان بنائیں جس چیز سے آپ روپنا چاہتے ہیں اور وہ ممکنات میں سے نہیں ہے تو اس کا بدل آپ کے پاس کیا ہے اگر آپ بدل نہیں دے پائیں گے تو دو میں سے ایک شکل ہوگی یا تو بچہ چشمہ توڑے گا اور یہ کیا کرے گا آپ نے چشمہ بچے کو رولانا بھی نہیں ہے اور اپنے چشمے کو بچانا بھی ہے اب آپ کے پاس کیا حال ہے وہی ہن موبائل کے لیے بھی تلاش کریں لیکن یہ ممکن اب نہیں ہے کہ آپ اپنے لڑکے اور لڑکے کو یہ کہہ دیں کہ میں موبائل نہیں دوں گا تم کو کیونکہ کالیج والے کہہ رہے ہیں پروڈ بنانا ہے تم کو اب وہ نکالے گی کہا سے نیٹ سے نکالے گی اب آپ موبائل نہیں دیں گے تو اس کا پروڈ کیسے بنے گا انہوں نے سارے ہر کالیج والے پروڈ بن مجبوری ہو گئی ہو اس میں حل تلاش کریں اس طریقے سے آلٹرنیٹ جب تک نہیں تلاش کے جائے گا تب تک مسئلے کا حل نہیں نکلے گا آپ دیکھئے ہم نے کتنا کیا تقریر ٹی بہت بری چیز ٹی ٹی بی ہے اتنی بات ہوئی ٹی بر کبھی بھی آج تک پوری دنیا میں ون فیفت ہماری پاپلیشن ہماری ورڈ لیول کی بات کر رہا ون فیفت ہماری پاپلیشن ہے سیکنڈ لارجش پاپلیشن مسلمان ہوں اتنی